تین عرب رپیہ جو ہے وہ انڈیا اس وقت ایک سال میں جو ہے وہ ہاکی پر خرچ رہا ہے اور انہوں نے جو ہے براؤنز میڈل لیا ہے اور پاکستان آئیم شور کہ دس کروڑ پر بھی خرچ رہا ہے جو بھارت ہے اس کا عرب روپے کا فنڈ ہے ہمارا جو گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے وہ تھرٹی فائیو لاک روپیز دیتی ہے اولی تھرٹی فائیو لاک روپیز کلچر ہی نہیں ہے سپورٹس کا تو آپ کیسے جو ہے انڈیا میں اگر آپ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ لیگز ہوتی ہیں وہاں پہ وہ جو ان کے سوپر سٹار بولی ووڈ کے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہوئے گرانڈ میں سپورٹس کا بچٹ ہے وہ پاکستان کے جو پورا جو فنڈ جو ہے پورا جو چلتا ہے سسٹم پاکستان کا معیشہ چلتی ہے جو بھی اس سے زیادہ ان کا فنڈ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تیاری کوئی نہیں ہے ہمارا ستیا ناس ہے ہم اتنے کوئی زلیل کے بچے ہیں ہمیں صرف باتے کرنا آتی ہے پرفارمس میں ہم بلکل دیو ہیں پرفارمس میں ہم لسن لگوا چکے ہوئے ہیں اور پاکستان کا اپنی کنٹری کا نقصان کروا رہے ہیں آج انڈیا کو دیکھو انہوں نے اپنی کنٹری کا کس طرح نام بلند کیا ہے آپ لوگوں کو باتے کرنا ہے اولمپک سے باہر ورلڈ کپ سے باہر اور اب ایشن چیمپینز ٹوفی سے بھی باہر پاکستان کی ہاکی کی تاریخ میں کیا ہم یہ کہیں کہ یہ بدترین موڑ ہے یا پھر نہیں ہے پچھلے تیس سال سے کسی بھی حکومت نے قومی کھیل پر توجہ نہیں دی حکومت نے ہاکی پر انویسٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بلکل خراب ہوئے دیکھیں انڈیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایشن ہاکی اس کی ورلڈ رینکنگ جو ہے وہ نمبر تھری ہے ورلڈ کے ہماری نائنٹین ہے سپونسرز بھی نہیں آتے ہیں برینٹس بھی نہیں آتے ہیں سپونسرز اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ہمیں وکٹری ان کو بھی وکٹری چاہیے ہیں ان کو یہاں پر ٹی وی پر میچے چاہیے ہیں ہاکی کو دکھاتا ہے کتنا ہے حرمان پریت سنگھ کے گول روکے گا انڈیا کا کپتان جس نے لٹا دیا بڑی بڑی ٹیموں کو وہ گول مار کے اتنے پہلے ہی ہنڈریٹ پرزنٹ اس کے پاس جب بول آرہی ہے شوٹ آن ٹارگیٹ مسی نہیں کر رہا ہرمان پریت ہرمان پریت سنگھ کا جو پینلٹی سٹرائک کرنے کا جو پینلٹی کورنرز لینے کا جو ایک ڈریک فلک کی جنکی ایمیج بنی لیے دیئے انڈیا کے کپتان بھی ہیں وہ تو ایک طرف وہ تو ایک الگ ہی میعار رکھی ہے نمسکار دوستو میں ہوں نیرج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پریجن ٹائم میں ہاکی ایسین چیمپین ٹروفی چل رہی ہے بتاتے چلے کہ آج ہاکی ایسین چیمپین ٹروفی کے دونوں سین فائنل تھے اور پہلے سین فائنل میں جہاں پاکستان کو ہار ملی ہے تو وہیں دوسرے سین فائنل میں بھارت نے کوریا کو مات دے کر اپنی فائنل میں جگہ پٹی کر لی ہے بتاتے چلے کہ پہلے سین فائنل میں چین نے پاکستان کو مات دی اور دوسرے سین فائنل میں بھارت نے کوریا کو چار ایک سے مات دی ہے کل ملا کر کل بھارت اور چین کے بیج ایسین چیمپین ٹروفی دوہزار چوبیس کا فائنل ہونے والا ہے بھارتی ٹیم کی اس ساندار پرفومنس کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے بھارتی ٹیم کی جمکر تعریف کی ہے بتاتے چلے کہ جس طریقے سے آج چین نے پاکستان کو ہاکی میں ہرایا ہے وہ چین کے لیے کافی زیادہ ہسٹوریک ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے جب چین ایسین چیمپنن ٹروفی کے فائنل میں پہنچا ہو فائنل میں اس کا مقابلہ بھارت سے ہونے والا ہے جو کی کل ہے اور اب دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ کیا بھارت ایک بار پھر سے ایسین ہاکی چینپنن ٹروفی جیت پائے گا یا پھر نہیں بھارتی ٹیم کی اس ساندار پرفومنس کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت نے ہاکی میں بہت تیجی سے ترقی کی ہے ایک ٹائم تھا جب بھارت اور پاکستان دونوں ہاکی میں بہت اچھے ہوگا کرتے تھے لیکن پھر بھارت اور پاکستان دونوں کی ہاکی میں کافی زیادہ ڈپ آئے تھا اب پوری طریقے سے ساندار فارم میں لوٹ آئی ہے یہاں تک کہ بھارت نے پچھلے دو اولمپک میں برانج میڈل اپنے نام کیے ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے بھارتی ٹیم کی ساندار پرفومنس اور پاکستانی ٹیم کی سرناک ہار کو لے کر اور کیا کہا ہے پاکستان کے پاس اتنا بجر نہیں ہے اگر ہمیں ایک مہینے کا کیمپ لگاتے ہیں تو ہمیں کم سے کم 90 سے ایک کروڑ پر چاہیے ہیں نائنٹی لیکس چاہیے ہیں اور وہ اس میں ہوتل نہیں ہے کرکیٹ بورڈ تو ہوتل میں رکتا ہے یہ میں ہوسٹل کی بات کر رہا ہوں اگر ہم ہوتل میں رکیں تو دو کروڑ روپے چاہیے ہیں اور اگر ہم انٹرنیشنل ٹورز پر جاتے ہیں تو تین سے چار کروڑ روپے درکار ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں پہتیس لاکھ روپے میں ہم نے کیا کرنا ہے کیوں حکومت کی طرف سے توجہ نہیں حکومت اس نے نہیں کرتی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ہاکی نہیں ہے ہم آپس ہنڈریڈ گیمز ہیں ہم نے سب کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کے پاس اتنے فرنس نائیں ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تو ایک سپیشل گرانٹ لی جاتی ہے ابھی بھی ہم نے دو مہینے پہلے بولا ہوا تھا کہ ہم نے ایک ٹیم نے جانا ہے اگر ہم انہی کے انتظار میں ہوتے تو ہم شاید پارٹیس پیٹی نہ کر پاتے ہیں بلکل سر آپ کی طرف آئیں گے ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے حکومت کی اگر ہم سپیسیفکلی بات کریں جس سے سر نے ابھی منشن کیا کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سو سے زیادہ کھیل لو میں ہمیں ریپریزنٹ کرنا ہے اور اس پر ہمارا بجٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے تو ہاکی کو ہی کیوں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں اگر آپ سمجھے ہیں کہ جتنی بھی سپورٹس ہیں پاکستان میں ہمارا ہاکی جو ہے وہ نیشنل گیم ہے اس کو ٹریٹ ڈیفریٹلی کرنا چاہیے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ رہا دن اگر کمپیرزن کریں دوسری سپورٹ کے ساتھ جیسے سکوش ہے فوٹبال ہے اتھلیٹکس ہے اس میں سب سے سپریم جو جو ادارہ ہے سپورٹ کے لحاظ سے وہ ہاکی ہے وہ ہاکی ہے آپ کو ٹریٹ ڈیفریٹلی نیشنل گیم ہے ہماری پہچان ہے دیکھیں ہمارا آپ کلچر دیکھیں میرے خیال میں نائنٹی پرسنڈ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو فیزیکل فیٹی نہیں ہیں جن کے اتنے بڑے کافی بڑے بڑے پیٹ ہے ان کے پولیس والے آپ دیکھ لیں سڑکوں پہ کوئی اور دیکھ لیں آپ کو کلچر نہیں ہے سپورٹس کا تو آپ کیسے جو ہے انڈیا میں اگر آپ دیکھیں اگر ہم سائی ممالک میں آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ لیگز ہوتی ہیں وہاں پہ وہ جو ان کے سوپر سٹار بولی ووڈ کے ہیں وہ ان وال وہ آپ کو نظر آتے ہوئے گراؤن میں مجھے سر دعا تو کی جا سکتی ہے لیکن پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ بہت واضح بات یہ ہے کہ حکومت نے ہاکی پر انویسٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بلکل خراب ہوئے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے بائی دوئے اس بات میں بھی and you'll have to take it کہ ہاکی کی باگ دور جو ہے وہ ہمارے سابق اولیمپینز اور چیمپینز کے پاس ہی رہی ہے تو آپ سب لوگ کیوں نہ کچھ کر پائے یہ بھی ایک سوال تو بنتا ہے نا پھر آپ لوگ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ جو بھی ایفیلیٹ ہوگا ہاکی فیڈریشن سے جو مینیجر کوچ بنے گا اس کو الانسز ملیں گے اس کی وجہ سے آپ پچھ میں کھینچہ تانی بھی رہی پھر نون پروفیشنل لوگ ہاکی میں آئے جس کی وجہ سے ہاکی خراب ہوئی تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے بھارتی ہاکی ٹیم کی جم کرتہ عریف کی ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں کوئی بھی صحیح بندہ نہیں ہے جو پاکستان ہاکی میں صحیح طریقے سے پیسو کو انویسٹ کر سکے جی آ دوستو پاکستان ہاکی فیڈریشن میں بہت زیادہ دھانگلے واجی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی ہاکی فیڈریشن کو بھارت کے برابر بجٹ بھی نہیں ملتا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ بھارت لگاتار اسپورٹس میں کافی تیجی سے ترقی کر رہا ہے اس کا مین ریزن ہے کہ بھارت نے اپنے اسپورٹس کے بجٹ کو کافی تیجی سے بڑھایا ہے اور اسے کافی زیادہ کر دیا ہے اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نہ تو اولمپک میں کوالیفائی کر پائے نہ ہی ورڈ کپ میں کوالیفائی کر پائے اور اب ایسین چیمپین ٹروفی میں بھی ہم سیمی فائنل کی ریز سے ہی باہر ہو گئے ہیں پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے ہواری پرفارمنس ہے آنے والے سالوں میں بھی نہیں لگ رہا ہے کہ ہم اولمپک اور ورڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر پائیں گے پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بھارت سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے اپنی ہاککی کو ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم نے کھڑا کیا ہے بتاتے چلے کہ اس میں اوڈیسا گورنمنٹ کا کافی زیادہ یوگدان ہے اوڈیسا گورنمنٹ نے انڈین ہاککی کو کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے تو دوستو ابھی کہ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تینک یو